پھر تیسرا فائدہ اللہ کی مدد ملنا فرشتوں کے ساتھ ملنا فرشتوں کی تائی یہی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس سے پہلے کی آیت میں آتا ہے انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَدُوا جو لوگ ایمان لائے اور انہیں استقامت اختیار کی ان پر فرشتے نازل ہوتے خوف نہیں کرو غم نہیں کرو نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ ہم تمہارے دوست ہیں فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دُنْيَا کی زندگی میں اس دنیا میں یہاں فرشتے دوست بن جاتے ہیں ساب دیتے ہیں مددگار ہوتے ہیں آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور پھر صرف یہاں ہی نہیں وہ دوستی دنیا کی دوستی دنیا تک ہی رہ جاتی ہے نا وہ فِي الْآخرہ قبر میں بھی دوست ہیں قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے جب کوئی انسان دوست نہیں ہوگا رشتے دار سب وہ موڑ جائیں گے ہر شخص اکیلہ ہوگا ان کی دوستی کام آئے گی لیکن یہ دوستی کب ملتی ہے جب انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجودگی میں ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا آپ خاموش رہے ہیں مسکراتے رہیں جب آدمی حد سے بڑ گیا تو حضرت ابو بکر نے بھی جواب دے دیا آپ وہاں سے چلے گئے ابو بکر بھی پیچھے چلے گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے جواب دیا تو آپ غصے میں آگئے اور اٹھ گئے یہاں سے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا سبحان اللہ جب کوئی شخص ہمارے سے زیادتی کرتا اور ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں فرشتہ جواب دے رہا ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کوئی بددعا دے رہا ہے فرشتہ بھی آمین کہے گا اور اس کے لئے پلٹ کے بددعا کرے گا یعنی کہ اس کے لئے آمین کہے گا کہ یہ تمہیں پرپلٹے فرشتہ جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا درمیان میں شیطان آ گیا اور میں شیطان کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا پھر آپ نے فرمایا ابو بکر تیر چیزیں برحق ہیں نمبر ایک جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ عز و جلہ کی خاطر خاموشی اختیار کر لے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے نمبر دو جو آدمی صلح رحمی کے لئے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی رشتہ داروں کو دیتا رہتا ہے دیتا ہے پھر دیتا ہے پھر دیتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دے رہے اور یہ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے آپ باہر رہتے ہیں آپ دولار کماتے ہیں آپ کو تو دینا ہی چاہیے دیتے ہی رہنا چاہیے وہ اس کو فرگرانٹی لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے وہ نہیں دے رہے آپ کو نہ دیں بھلے نہ دیں کیونکہ اللہ آپ کے مال میں برکر ڈال دے گا آپ کو کہیں اور سے کہیں بہتر دلوائے گا بے فکر ہو کے خرچ کریں اور اس چیز کی توقعی نہ رکھیں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ ایک بہترین چیز لے کر جاتے ہیں اپنی مشکل سے کمائی ہوئی محنت کی ہوئی کمائی سے کوئی خوبصورت سے خوبصورت چیز لے کر جاتے ہیں ان کو پسندی نہیں آتا ہے یا یہ کہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی گزی پٹی چیز دے دیتے ہیں آپ کو دل خراب انہوں نے کہتے ہیں مجھے نصیحت ہوگی اگلی دفعہ دیکھو پھر میں کیا کرنے یہ نہیں کہتا آپ خوش رکھیں اپنے آپ کو میں نے اللہ کے لیے دی تھی میرا رب مجھے اس سے بہتر دے گا اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کبھی نہیں چھوڑے گا ضرور دے گا آپ پہ دیا وہ کہیں زائے نہیں ہوتا بشرف ہے کہ اللہ کے لیے دے تیسرے جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھائے اللہ تعالیٰ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اس کو کبھی بھی پھر پورا نہیں پڑتا ہمیشہ وہ کمی کا شکار ہی رہتا ہے نیکس فائدہ ماف کرنے سے سکون اور اتمنان کا ملنا سکون سے سونا دل سے بوجھ ہٹا کے آف لوڈ کر کے سکون سے آرام سے سوئیں خزیل بن عیاز کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے تو کہا کرو اے میرے بھائیوں سے معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے وَأَنْتَاكُوْ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کہ اگر آپ یہ مشورہ دیں نہ معاف کر دو کہتے ہیں میں معاف نہیں کر سکتی میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا تو پھر اسے کہو کہ اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لوں ورنہ معافی کے دروازے کی طرح پڑھو یعنی زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ کیونکہ یہ بہت گصت والا دروازہ ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے معاف کرنے والا تو رات کو آرام سے اپنے بستر پر سو جاتا ہے اور بدلہ لینے والا دن رات فکر میں مبتلا رہتا ہے تو زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو معاف کر دو اور اپنے آپ کو کہو میں معاف کر سکتی ہوں میں سٹرونگ ہوں میں معاف کر سکتی ہوں اللہ کی مدد سے میں معاف کر سکتی ہوں میرے لئے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں صرف ایک کہنے کی بات ہے نا بس کر دیا بات خطر اندر رکھے کیا فائدہ اگلا فائدہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اب غرانہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں یعنی معاف کرنے والے باعزت لوگ ہوتے ہیں اور جو اللہ کے لئے توازے اختیار کرے نیچے وجہ اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے کیونکہ عام طور پر شیطان ہمیں کیا خیال ڈالتا ہے اگر تم معاف کرو گے نہیں تمہارے سر چڑھتے ہی جائیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے اس کو بلندی چھوڑنا اس کو سبق سکھا کے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھائیں سبق سکھائیں لیکن تو زیادتی نہ کریں کسی پر ہاں آپ اپنے حسن سلوک سے اچھے اخلاق سے بھی سبق سکھا سکتے ہیں بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیو بات فرمائی تھی تو قسم بھی کھائی تھی یہ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے معاف کرنے میں تھوڑا جھکا ہوتا ہے جھکنا پڑتا اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے امام شافی کہتے لوگوں نے کہا کہ آپ سے جھگڑا کیا گیا ہے تو آپ کیوں چھپ ہیں یعنی لوگ آپ کو اتی باتیں سنا کے چلے گئے اور آپ چھپ تو میں نے انہیں کہا کہ جھگڑے کا جواب دینا لڑائی کے دروازے کے لیے چابی کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اگر میں ان کی باتوں کے جواب دوں گا تو جھگڑا بڑھ جائے گا جاہل یا احمق سے دربزر کرنا ہی اخلاق ہے ہاں اسی میں عزت کی حفاظت اور اس کی اصلاح شیر خاموش بھی ہوں تو لوگ ان سے ڈڑتے ہیں کتہ بھاؤگ رہا ہوں تو اس پر خاک ڈالی جاتی ہے پتھر پیکے جاتے ہیں کتنی اکلبندی کی بات ہی شیر خاموش بھی ہوں تو لوگ اس سے ڈڑتے ہیں یعنی میری خاموشی بھی اپنا کام کرے گی اور اگر میں جواباً چیخنا چلانا شروع کر دوں تو اس سے کیا ہوگا اس سے بڑھ کر مصیبت آئے گی فائدہ کچھ نہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے درگزر کرنا اتنی ہی بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے یعنی جتنی بڑی غلطی کسی کی باف کریں گے اتنا ہی بڑا عجر ملے گا آپ کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے اس کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا لیکن جو جتنی بڑی بات ہوگی اس کا ریوارڈ اتنا ہی بڑا آئے گا اگلا فائدہ معاف کرنے والے کا عجر اللہ کے ذمہ بجزاؤ سیئت سیئت مثلہ فمن عفا و اصلحا فأجرہو علاللہ اور جس کا عجر اللہ اپنے ذمہ لے لے وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا تاپ انتازہ ہی نہیں کر سکتا قیامت کے دن بہترین عجر ملنا جو آدمی اپنے غصے پنافس کرنے کے باوجود کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا میں اس کے اندر خوف پریشانی نہیں ہوگی اسے بہت امید ہوگی کہ میرا معاملہ بہت اچھا ہوگا میرے ساتھ وہ اس دن خوف سے نکل آئے گا ایک حدیث میں آتا ہے لا تغدب ولک الجنہ بس اتنا سا جملہ لکھ کے لگا دی خوبصورت الفاظ میں لکھ کے کہیں نہ کہیں انگلیش میں اس کا ترجمہ کر لیجئے لا تغدب غزبناک نہ ہو غصہ نہ کرو ولک الجنہ اور تمہارے لئے جنت ہے لا تغدب ولک الجنہ غصہ نہ کرو تمہارے لئے جنت ہے آپ دیکھیں کہ اگر معاف کر کے غصہ نہ کر کے جنت مل سکتی ہے تو پھر یہ چھوٹے سے جگڑے کو چھوڑ نہیں سکتے ہو چھوڑ سکتے ہیں اگلا فائدہ قیامت کے دن عزت کا ملنا قیامت کے دن بھی معزز لوگوں میں شامل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا آپ خود سوچئے کہ ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی اور اس میں کسی کو عزت ملے یہ کوئی معمولی بات نہیں دنیا میں بھی اگر کسی کو کوئی عزت ملتی ہے کوئی آوارڈ ملتا ہے کوئی اس کی شان بلند ہوتی ہے تو اس کے لیے سب خاندان والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی دوستوں ساتھیوں کے لیے تو آپ خود سوچئے قیامت کے دن کسی کو کوئی آوارڈ ملے اور عزت ملے کوئی معمولی چیز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنتی ہیں ان میں سے ایک رحم اور شفقت کرنے والا شخص معاف کرنے سے دشمن کا دوست بن جانا یہ جو آج شروع میں بتائی گئی ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ برائی کو بھلائی سے دور کرو وہ شخص جس کے پر تیرے درمیان دشمنی پڑی ہوئی ہے وہ ایسا ہوگا جیسے دلی دوست اور اس نسخے کو آپ ہزمن بائپ ریلیشنشپ میں بہت مفید پائیں گے اب دیکھیں کہ ہزمن بائپ ریلیشنشپ پہ دن اور رات آتے رہتے کبھی دن ہوتا کبھی رات ہوتا کبھی موڈ اچھا ہوتا کبھی نہیں اچھا ہوتا کبھی آپ پہ اچھا تو کبھی دوسرے پر ایک کا اچھا ہے کبھی اچھا نہیں کبھی اس کا اچھا نہیں کبھی اچھا نہیں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تو جب اچھا وقت نہ ہو کوئی نارازگی ہو جائے حقی ہو جائے ایک دوسرے سے بول چل بند ہو جائے تو اس کو اینڈ آف تو بڑھنا سمجھے یہ نہ سوچے کہ بس اس کے بعد تو کبھی اچھے حالات ہوئی نہیں سکتے ایک لسکہ جو بہترین ہے وہ یہ کہ کسرت سے دعا شروع کر دیجئے اس وقت ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئیون یہ نہ کیجئے کہ اللہ اس شخص سے میری جان چھوڑا یہ نہ کہیے آپ کو نہیں پتا کہ اس کا بات کیا ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت کا سبب تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت کو یہ کہہ کے گزار دیں یہ بھی گزر جائے گا یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا رات گزر جاتی ہے رات چلی جاتی ہے اور اس کے بعد خوبصورت صبح ہوتی ہے صبح آئی گی امید سے رہی دعا کرتے رہی اپنی طرف سے اچھا سلوک کرتے رہے اللہ اپنی قدرداری دوسرے کے دل میں ڈالے گئے تھے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اپنے تعلقات اللہ سے اچھے رکھیں جب انسان کا معاملہ اللہ سے خالص ہو جاتا ہے نہ سچا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی معاملات لوگوں سے بھی اچھے کر دیتے ہیں تو ہم جہاں کہیں اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی کر رہے ہیں کوئی گناہ کر رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہے اس کو چھوڑ دیجئے چاہے چھپکے کر رہے ہیں سامنے کر رہے ہیں کہیں کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے خاص طور پر چھپے گناہوں سے پرہیز کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں پر اللہ کی نگرانی کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ اچھا رکھنا ابن عباس کہتے ہیں ادفہ باللتی یہ احسن سے مراد ہے غصے کے وقت صبر کر لو برائی کو معاف کر دو جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر حافظ سے بچائے گا اور ان کے دشمن بھی آجز ہو کر ان سے دلی دوستی کر لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی ایک کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اس کی ٹرانسفر ہوئی لاہور سے کراچی تو ریل کار سے اس کو جانا تھا تو سٹیشن پہنچا ٹکٹ خریدا گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی وہاں اس کو پہنچنے کے لیے سامان خود اٹھا کے جانا مشکل تھا تو اس نے ایک کلی لے دیا وہ جو پورٹر ہوتے ہیں اور اسے کہا کہ میرا یہ سامان میرے ساتھ وہ فلان گاڑی تک پہنچا دو اس نے سامان پیچھے پیچھے ہو لیا رش بہت تھا وہ شخص خود تو کسی طرح بچ بچا کے نکل کے گاڑی تک پہنچ گیا ایک کلی جو کے سامان سے لڑا ہوا تھا یا اس کے ساتھ جو بھی تھا وہ وہاں نہیں پہنچ پایا اب ہوا یہ کہ اتنی دیر میں گاڑی کے چلنے کے لیے وسل ہو گئی اب اس شخص کی ٹرین مس ہو گئی اب اگر وہ اس پہ جاتا تو سامان پیچھے رہ جاتا اور اگر رکھتا ہے تو ٹرین جاتی بارا اس نے ٹرین کو جانے دیا افسوس تو اس کو بہت ہو آپ خود سوچئے کہ اگر کسی کی وجہ سے آپ کا پلین مس ہو جائے یا گاڑی مس ہو جائے یا کسی چیز کا کوئی چانس مس ہو جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگا اس غصے کوئی آت کر لی بہرحال اس شخص کو غصہ تو بہت ہو بہت غصہ آئے اب ہوا یہ کہ جب گاڑی چلی گئی تو لوگ بھی چھٹ گئے تو وہ پچارہ پسینے سے شرابور کلی جو تھا وہ وہاں پہنچ گیا اور اس کے چہرے پر نہایت افسوس اور شل مندگی کے آثار تھے وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دے میں نے وقت پہ پہنچنی کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا اب یہ صاحب غصے میں تو بہت تھے لیکن سوچنے لگے کہ گاڑی تو بیسے ہی چلی گئی مس ہو گئی ہے اب اگر میں کلی کو قتل بھی کر دوں تو گاڑی واپس نہیں آئے گی میں جا تو سکتا نہیں لہذا غصہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں کوئی بات نہیں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا ایسے ہی ہونا تھا اور اللہ کی مرضی کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے چلو آج نہیں کل چلا جاؤں گا تو یہ سوچتے ہی اس نے پیار سے مسکرا کے کلی کو کہا کوئی بات نہیں اب یہ بات سنتے ہی کہ ایک آفیسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ٹرین مس کر دی اور کوئی بات نہیں اور جواباً مسکرا بھی رہا ہے تو اس کے چہرے پر ایک بشاشت سے آگے اس کے چمک آگئی اس کی آنکھوں اس نے سامان اٹھا کر کہا لائے میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں اور قریب ہی ریسٹ ہا اس میں آپ کو پہنچا دیتا بارل وہ سامان لے کر آیا اس نے سامان رکھا اب اس شخص کو پتا تھا کہ اس شخص نے کل اسی وقت ٹرین پر جانا ہے اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وقت سے پہلے ان کی بوکنگ کروا دی ٹرین کی اور سامان لینے کے لیے آگیا اور سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم پر آ گیا اب جب پلیٹ فارم پر آیا تو صاحب نے کچھ پیسے دینا چاہے تو کلی نے کہا کہ میں ہرگز بھی پیسے نہیں لوں گا میری غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی میں نے بڑی کوشش کی یعنی کہ آپ کی اس نقصان کا کچھ بدلہ دے سکوں تو میں نہ ٹکٹ کے پیسے لوں گا نہ ہی سامان اٹھانے کے بس یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے اب وہ شخص بھی بہت مسیر تھے کہ کم از کم یہ شخص ٹرین کا قرآہ تو لے لے اگر سامان اٹھانے کا نہیں بھی عجرت دیتا تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا آپ اگر مجھے کچھ نہیں دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی یعنی وہ میری غلط اندر سے ختم ہو جائے گی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیم ہوگی بارال کلی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور خود کھڑکی کے پاس باہر آ کر کھڑا ہو گیا گپ شپ لگانے لگا اور باتیں کرنے لگا اور بہت احسان مند نظروں سے بار بار وہ دیکھ رہے تھے وہ شخص اس کو یعنی وہ بھی محبت سے دیکھ رہے تھے گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ بھی ساتھ آہستہ آہستہ چلتا وہ باتیں کرتا رہا اور پھر جب گاڑی نظروں سے اجل ہونے کی تو بہت محبت سے اس نے ہاتھ ہلا کر ان کو سیاک کیا وہ اس کلی کی لگاہوں میں ایسی محبت اور ایسی چاہت اور ایسا مان تھا کہ وہ کہتے کہ ایسا تو آج تک مجھے کسی اپنے عزیز رشتہ دار نے بھی نہیں خدا حافظ کہا کہ اتنی محبت بہرحال ٹرین چلی گئی تو کلی نے کہا کہ اچھا میں ذرا ناشتہ کرلوں تو ناشتہ کے لیے جب اس نے جیب میں پیسے ڈالے تو تین ہزار روپے وہاں اس نے کہ یہ کیا تو ہوا یہ کہ وہ بات چیت کے دوران غیر محسوس طریقے سے انہوں نے وہ پیسے کسی طرح اس کی جیب میں ڈال دی وہاں دیکھئے کہ اس کلی میں غریب انسان تھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہاتھ اٹھائے اور اس صاحب کے لیے بہت سی دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ان صاحب نے بیس سال بعد اپنی ڈائری نکالی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا پایا کہ کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا لیکن اس کی محبت بھری الویدائی نظر آج بیس سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل کو تھنڈا کر دیتی یعنی وہ نگاہوں کی محبت مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں افسوس اس بات کا کہ میں ایک محبت کرنے والا انسان وہاں چھوڑ آیا اب دیکھئے کہ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا اور اس کا غصہ شاید بجا بھی ہوتا اور کلی سن کے چلا جاتا اور وہ بھی بچارہ دل برا کر کے ایک تو یہ لیٹ ہونے کا غم اور اوپر سے گالیوں کا لیکن اس شخص نے جو محب کیا تو محب کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کلی بھی خوش صاحب بھی خوش اور دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں تو یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں پیش آتی رہتی ہے بعض چیزیں ایسی وہ جاتی ہیں کہ جن کو ہم ساری زندگی بھی لگا تو الٹا نہیں سکتے بچے سے برطن ٹوڑ گیا بعض وقت بہت ہی آپ کو کوئی عزیز پیاری چیز ٹوڑ جاتی اس وقت اپنے آپ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے خود پرسنلی اس کا تجربہ کیا کہ جب میری کسی ہیلپر سے کبھی کچن میں کوئی برطن ٹوٹا یا کوئی اور نقصان ہوئا تو میں نے اپنے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ نقصان جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ واپس نہیں آسکتا اور بعض وقت ایسے لوگوں کے ہاتھوں نقصان ہوتا ہے کہ وہ بچارے اس کو بھر بھی نہیں سکتے میں اس پر غصہ نہیں کروں اور یقین مانے کہ غصہ آنے کے باوجود جب میں نے اس پر کنٹرول کیا تو اس معاف کرنے اور اس مسکرانے سے اس شخص کے کام کرنے کی رفتار اور خیر خواہی اور محبت اور جان ماری کئی گناہ بڑھ گئی وفاداری عید آ رہی ہے گھر نہیں جا رہی نہیں آپ کے ساتھ عید کرنی حج سے واپس آئی ہے نہیں آپ سفر پہ جا رہی ہے میں پہلے گھر نہیں جاؤں گے آپ کے ساتھ یہ بھی گزاروں گی حج سے آتے ہیں تو آپ دیکھیں دل ہوتا ہے جلدی سے سب کو ملی وہ بچی پورا ایک ہفتہ میرے ساتھ رہ کر پھر گھر گئی یہ محبت کہاں سے آئی اگر ایک دوسرے کو ہر وقت سکول کرتے رہے ہیں غلطیاں تو ہر دم ہم سے بھی ہوتی ان سے بھی ہوتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر جرہ کرتے رہے اور بحث کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرفیر کرتے رہے تو آپ خود سوچئے کہ یہ محبتیں تو نہیں ملتی یہ وفاداریہ تو نہیں ملتی یہ کسی کی خیر خواہی تو نہیں ملتی مشکل وقت میں کوئی ایسے ہی تو نہیں کام آ جاتا اور وہ جو برطن ٹھوٹ چکے وہ تو یاد بھی نہیں پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹا تھا اس سے بہتر آ جاتے اس سے اچھی چیزیں آ جاتے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے اوہ یہ فلان چیز تو میرے فلان موقع پر شادی پر کسی نے گفٹ کی تھی تو میرے بڑی عزیز تھی خواہ اس کی دھیلے ورہ کچھ بھی قیمت نہ ہو میں صرف ایموشنل اٹیچمنٹ کوئی چھوٹی سی چیز سنبھال کے رکھ لیں گے کچھ اس کا کام نہیں ہمارے پاس رہنے کا اسے ہم نے کوئی استعمال نہیں کر وہ بس یہ یادگاریں رکھی ہوئی ہیں ایک یادگار یہاں لٹک رہی ہے جنگ سے گھر بھرا ہوا ہے جگہ گہری ہوئی ہے لیکن ہم ہیں کہ اپنے دلوں سے ان چیزوں کی مادی چیزوں کی محبت نکال ہی نہیں پا رہے ہیں نتیجہ کیا ہے انسانوں کی محبت ہی ختم ہو کے رہ گئی جگہ ہی نہیں انسانوں کی محبت کی تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ایک معصوم بچہ اپنے بچے جب غلطی کرتے کوئی چیز خراب کر دیتے کوئی توڑ دیتے گڑ بڑ کر دیتے تو رکھ کے ضرور سوچا کریں کہ کیا ان کو مار کے یا ان کو ڈانٹ کے یا ان کے ساتھ سخت چیخ چلا کے یہ کچھ بھی کر کے کیا وہ سب کچھ واپس ہو جائے گا نہیں چتنے بھی بڑی غلطی آپ کو کوئی بتا دیتا ہے آپ کا بچہ یہ غلطی کر کے آ رہا ہے یہ ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے اب وہ بچارہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک انسان ایک پرامے سے گزرتا ہے غلطی ہے اس کی لیکن اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے اس وقت اس کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اس وقت غصر بھر جاتے آئے تو صحیح میں اس کی خبر لیتی نہیں شکر کرتے جان بچ گئی اس کی اور پھر اس کو سکھانے کے لیے اس وقت جذباتی انداز اختیار کرنے سے کچھ پائید نہیں آپ پہلے کھوٹ ٹھنڈے ہو جائیے اپنا غم بلائیے اپنا غصہ کم کیجئے اور اس کے بعد آپ سوال کیجئے کیا ہوا تھا سب سے پہلے تو کہیں چلے شکر ہے جان بچ گئے اللہ کا شکر کوئی بات نہیں چیزیں آنی جانے اللہ اور دے دے گا اس میں بھی کوئی خیر تھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی سبق سے کھانا چاہتا ہے پھر جب تھوڑا سا نارمن ہو حالت پھر آپ پوچھی کہ ہوا کیا تھا تاکہ آپ وہ شخص سوچنا شروع کرے غلطی کہاں تھی کیوں تاکہ آئندہ اس غلطی سے بچ سکے آپ کے چیخنے دھارنے غصہ کرنے برا بلا کہنے سے اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کے لئے کچھ سوچ سکے اس کو سوچنے کا موقع دیجئے اس پر ٹرسٹ کیجئے اس کو یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ میری ماں مجھے بلیو کرتی مجھ پر اعتماد کرتی اور غلطیاں بھی ہو سکتی آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بچہ دوست سے موڑھ کے سگرٹ پیتا ہے مسئلہ اب وہ گھر آیا آپ کیا کریں گے کیسے معاملہ کریں گے غصے سے پروض ہو کر نہیں صبر سے سب سے پہلے اللہ سے مدد اللہ سے مدد مانگیں پھر طریقہ سوچیں گے کہ اب اس کا کیا کیا جائے اب یہ ایک خاص چیز کی طرف جا رب کیا کیا جائے اس پر معلومات حاصل کریں گی کہ اگر بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس سے کیسے دور کی جا سکتی پھر وجہ سوچیں گی وہ اس میں پڑا کیوں ہے یہ نوبت ہی کیوں آئی اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے کیا توجہ کی کمی ہے محبت کی کمی ہے صحیح ڈائریکشن کی کمی ہے مورل سپورٹ کی کمی ہے کس چیز کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشک آپ تو اس کو بتائیں گی نہیں کہ مجھے پتا چل چکا تم سگرٹ پیتے آپ نہیں بتائیں گی ہاں آپ اس کو روکنے کے لیے اور طریقے اختیار کریں مسئلہ نہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں آج تمہارے کپڑوں سے کچھ سمیل سی آرہی کن لوگوں میں بیٹھ کر آرہے ہو کیا تمہاری گاڑی میں کوئی سگرٹ پی رہا تھا اس کا کیا اور وہ کونشنس ہو رہا ہے ماں کو تو پتا چلنے لگا اور پھر آپ اس کو بتانے کے لیے سگرٹ کے کچھ نقصان یا ڈرکس کے کچھ نقصان وغیرہ آپ نے پڑے ہو معلومات حاصل کی ہوئی ہو تھوڑا تھوڑا شیئر کرنا شروع کر دیں لیکن ابھی آپ ڈائریکٹ نہیں ہو ابھی آپ ڈائریکٹ رہیں اور اگر ایسی نوبت آ بھی جائے کہ آپ کو ڈائریکٹ ہونا پڑے تو اس میں بھی احسن طریقہ اختیار کریں آپ دیکھیں کہ کسی غلط رستے پر نکل رہے ہیں کسی اور چیز میں انوالف ہو رہے ہیں کسی اور میں انوالف ہو رہے ہیں آپ کو پتا چل گیا عورت کے لیے خبر بجلی گرنے سے بڑھ کر اب کیا شوہر گھر آئے گا تو آپ ہنگامہ مچا دیں گے کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا نہیں اللہ سے مدد مانی اور اس سے اپنا سلوک اور بہتر کریں تاکہ اگر آپ کے رویے میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کو آپ سے مایوس کر کے کہیں اور سکون ڈھوڑنے کے لیے متوجہ کیا تو اس سے باہر نکل آئے کیونکہ بہت سے خواتین بلا وجہ تجسس شروع کر دیں فون پر میسیجز پڑھنا شروع کر دیں اور چیزوں میں کسی اور کو فون کر کر کے پوچھیں گے اچھا تم نے دیکھا وہاں تم نے دیکھا یہ وہ دیکھا وہ دیکھا اور ایسی خبروں سے اپنے آپ کو سخت پریشان رکھی اور دل سے یہ غم جائے گئی نہیں باتیں بار بار وہی بات آئے گی بار بار وہی بات آئے گی کیا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی پریشانی سے آپ کی بدخلاقی آپ کے رونے دونے آپ کے چیخنے چلانے سے کیا وہ شخص بدلے گا وہ اور دور جائے گا آپ سے پوزیٹیو رویہ اختیار کیجئے مصفت رویہ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہر مشکل میں سب سے پہلے اللہ سے دعا اور میں سوچتی ہوں اگر ہم صرف صورت فاتحہ ٹھیک پڑھنا شروع کر دیں نا نماز میں دہرہ دہرہ کے اس کو پڑھیں اللہ تیری مدد چاہیے تو مجھے تھام لے وہ عرش حظیم کا رب ہے مجھے اس کی مدد چاہیے اب میں اس سیچویشن میں ہوں بچے سے مشکل ہو گئی شہر سے مشکل ہو گئی مالی مشکل آ گئی کوئی اور پرابلم آ گئی اللہ کی مدد چاہیے حوصلے سے کام دیجئے حوصلے سبر بہادر بنیے کہ اب یہ تو چیز ہو گئی اب اس کا علاج کیا ہے اب اس کا علاج کرنا ہے ایسی صورت میں اللہ کی مدد سے آپ جلد اس مشکل سے نکلائیں اور اگر مشکل وہاں رہی بھی نا کہ اللہ کا فیصلہ یہ کہ ابھی وہ مشکل آپ کی زندگی میں رہے آپ کے اندر کا جو حوصلہ اور آپ کے اندر کی جو دنیا کی یعنی آپ کے اندر کی جو فضاء ہے اگر وہ خوشگوار ہو گئی تو دنیا میں تو بے شمار مسائل ہیں وہ ہمیں اسی مسئلہ نہیں لگتے کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں آپ دیکھیں سیریا میں مسائل کم ہے اس طرح حج پر جانا ہوا تو منہ کے دل آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت چھوٹے سے جگہ پر انسان ماترس بھی بس لٹرلی اتنا سا ہوتا ہے جس میں انسان ایک سائٹ پر یا دوسری سائٹ پر رہ سکتا پراپر طریقے سے لیٹ بھی نہیں سکتا ساتھ ساتھ لوگوں کے بیٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اجنبی لوگوں کے ساتھ لیٹنا بعض وقت کسی کوئی خانسی ہے کوئی خراتے لے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی بے وقت اٹھ کے روشنی جلا دے یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مسلسل نفس کا امتحانی امتحان ہے سب صبر 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 کیونکہ حج میں لا فسوق اولا جدال اپل حج وہ تو کرنا ہی نہیں میں سوچ رہی تھی منار کیمپ میں تین دن گزارنا اگر مشکل ہے تو جو لوگ سالوں سال سے کیمپوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے سروں پر کوئی چھارٹ نہیں جن کے لیے کوئی پراپر سانیٹیشن کا انتظام نہیں وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اپنے مسائل کو لے کے اتنا بڑا بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو ہم نے اپنے سر بھی اتنا سوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما نہیں پا رہے کیونکہ مشکلات سے گناہ تو جھڑیں گے لیکن ارجن میں اضافے کے لیے تو آپ کو عبادت اچھے اچھے کاموں کی کسرت کرنی پڑے گی وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ ساری انرجی یہی ڈرین ہوتی چلی جاری ہے تو حل کیا ہے سب سے پہلے تو معاف کریں لوگوں کو کہ انسان ہیں کمزور ہیں خطاکار ہیں ہم سے بھی غلطی ہوتی ان سے بھی غلطی ہو گئی جانے دیں اور پھر حل سوچیں گے کہ علاج کیا کرنا ہے علاج بھی تب ہی کر سکیں گے جب آپ خود خوش میں ہوں گے خود سٹرانگ ہوں گے کیا وہ ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر سکتا ہے جو خون دیکھتے بھی ہوش ہو جائے نہیں تو آپ کو اتنے چھوٹے دل کا نہیں ہونا چاہیے دل بڑے کریں جب دل بڑے کریں گے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا اس کو بڑی ہمت دے گا اور معاملات آسان ہو جائیں گے تو یہ چند تھے معاف کرنے کے پائدے اب تھوڑے سے نقصان بھی بتا دیتی ہوں اس کے سمیتھ جو ابھی میں نے بات کی نہ کرنے کے نقصان معاف نہ کرنے کے نقصان وہ بھی لکھ لیجئے نمبر ایک جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا ہر پیر اور جمعیرات کو اللہ کی طرف سے بخشش ملتی لیکن جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعیرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے ان دو لوگوں کے جن کے درمیان میں لڑائی جگڑا ہو چاہے ہزبن بھائی ہو کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ آپ اس میں صلاح کر لیں ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ آپ اس میں صلاح کر لیں ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ آپ اس میں صلاح کر لیں لہذا بخشش بھی پینڈنگ میں چلی جاتی ہے اگر انسان لوگوں کے ساتھ جگہ لڑائیوں میں رہتا ہے آپ مارک کر دیں وہ کرتا ہے یا نہیں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہم مارک کر کے اپنا معاملہ درست کریں تاکہ ہمیں تو بخشے جائیں ہم تو بخشے جائیں دوسرا نقصان جو کسی پر سختی کرے گا اس پر تختی ہوگی جو کسی کا نقصان کرے گا اس کا نقصان ہوگا حدیث میں آتا ہے سنن تبنوزی کی روایت ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس پر سختی کر دے گا تیسرا نقصان آپ اس کی عدابت سے دین کا نقصان ہوتا ہے دین کا نقصان ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی دشمنی سے بچو کیونکہ یہ دین کو موڑ دینے والی دین کا صفایہ کر دینے والی اگلا نقصان معاف نہ کرنے سے اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو بخاری کی حدیث کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو ٹوہ نہ لگاؤ آپ اس میں حسد نہ کرو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بوز نہ رکھو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ معاف کرنے کے مباقے سب سے پہلے تو اپنے عزیز پیاروں قریبی لوگوں کو ازواج اور اولاد کو تین لفظ معاف کرنے کے ازواج اور اولاد کے لئے استعمال ہوئے معاف کر دو درگزر کر دو جانے دو نمبر دو خادمہ کو معاف کرنا آپ نے فرمایا غلاموں کے بارے میں اچھا کرے تو خبول کرو برا کرے تو معاف کر دو اگر تمہاری مخالفت پر غالب آ جائے تو انہیں بیچ دو یعنی غلاموں کے بارے میں نکال دو پھر ان کو ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک آپ اپنے خادموں کو معاف کریں آپ خاموش رہے اس نے پھر وہی بات کہی پھر تیسری بار جب کہا تو آپ نے فرمایا ہر روز ستر بار اگر خادموں کے ستر بار معاف کرنا تو اپنے بچوں کو کتی دفعہ معاف کرنا ہوگا چھوٹی غلطیاں پر بھی اور بڑی غلطیاں پر بھی حضرت انس کہتے ہیں میں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران آپ نے جب مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے اس میں تاخیر ہو گئی یا میں کام نہیں کر سکا تو آپ نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی آپ نے کبھی ملامت نہیں کی پھر اسی طرح دین کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر بھی صدق کرنا بعض وقت ہمارے اندر کوئی اچھی بات سنتے ہیں بڑا جزبہ آ جاتا ہے ہم بھی دین کی خدمت کرنے ہیں اگر عموماً کیا ہوتا ہے لوگ کسی مسجد میں کٹھے ہوتے ہیں دین کی خدمت کے لیے کسی ادارے پر پٹھے ہوتے ہیں اور پھر کمیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے بورڈ کا آپس میں رویہ کیا ہوتا ہے مل کے کام کرنے والوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں تو دین کی تو جڑ مونڈی جاتی ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے اس لیے دین کے ساتھیوں کو محف کرتے رہیں کچھ زیادتی کر بھی جائے دن سے ادھر ادھر ہو کے دوبارہ آپ نے تو آپ سلام بھی پہل کرتے ہیں بات ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرقین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے جیسے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی عذیتوں پر صبر کیا جائے پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف لے جا رہے تھے تو عبداللہ بن عبی نے بہت عجیب و غریب باتیں کی تو آپ کا دل دکھا ان پر ترزہ سعاد نے کہا اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے تو آپ نے اسے معاف کر دیا اپنے دل سے اس کی بات نکال دی پھر معاف کرنے کا موقع ہے کسی کے الزام لنانے پر جب کوئی الزام لگایا آپ پر اس کو بھی معاف کر دیجئے میں جب حج پہ جاتی ہوں تو میں ایک دعا کرتی ہوں یا اللہ جس کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی احسان کیا ہے آج تک ان سب کو اس کی بہترین جزا دے اور جس کسی نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کیا ہے آج تک اللہ ان سب کو معاف کر دے تکے تو مجھے معاف کر دے اتنا دل ہلکا ہو جاتا ایسا سکون آتا تو کبھی کسی کے کوئی بات یاد بھی آجائے نا پلان اخبار میں میرے خلاف لکھا تھا کہ اللہ اس کو معاف کر دے اس کو ہدایت دے دے اس کو بات صحیح سمجھا دے اس کو سمجھ آجائے تو ایسی باتیں چھوڑ دے اپنا نقصان نہ کریں ہم کسی کے خیر خواہ ہو جائیں اللہ سبحانو تعالی ہمارے لئے خیر رکھے گا کیونکہ حضرت مستہ نے جب حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا تو یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں تھا تو پورے معاشرے کا تھا آپ نے کیا کیا معاف کر دیا وزیفہ دگنا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ بولی میں چاہتی تھی آپ کو قتل کر دوں اس نے خود اعتراف کر لیا تو صحابہ نے چاہا کہ ہم اس کو پھر ختم کر دیں تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس کو معاف کر دیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا صحابہ میں سے حضیفہ بن یمان کے والد کو جنگ احد میں غلطی سے شہید کر دیا گیا آپ نے ان کے لئے کیا کیا قتل کرنے والوں کے حق میں وہ اتنا ڈرے کہ طائف تک چلے گا بھاگ کر لیکن آپ ان کے حق میں دعائی کرتے رہے غفر اللہ لکم اللہ تم سب کو معاف کر دی آخر عمر تک ان کے لئے دعائیں کرتے رہے آپ کے پاس قساس کا کوئی مسئلہ لائے گاتا تو آپ فریقین کو کہتے ہیں معاف کر دو آپ اس میں صلاح کر لو پھر اسی طرح جو معافی مانگے اس کو معاف کر دیں بعض وقت اور یہ کئی دفعہ ایسے ہو چکے ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم سے کسی کے حق میں جاتی ہے ہم معافی چاہتے ہیں ہم کو معافی نہیں کرتے ہیں ہم صلاح کرنا چاہتے ہیں دوسرے معاف نہیں کرتے ہم کیا کریں کیا ہماری معافی ہو جائے آپ دیکھئے کہ کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم یہ نہ کہے کہ میں نہیں معاف کر سکتی نہیں خاموشی اختیار کریں دل میں معاف کر دیں زبان سے کہیں اوکے ٹھیک ہے اور جو معافی کا مطالبہ کریں اس کو تو معافی کر دیں اور پھر خوبصورت انداز میں معاف کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوبصورتی سے معاف کرو کیونکہ حسن اخلاق کرنا چوڑ معاف کرنا اور معاف کرنے کا بہترین طریقہ کیا کسی اور سے بھی ذکر نہ کیا جائے چہرے سے اظہار نہ کیا جائے مسکرانے کی کوشش کی جائے بس زبانی اور لانتان تو دور کی بات جب کہیں ہٹ آرگیومنٹ ہو رہی ہوں تو جواب دینے میں بہت احتیاط کریں الفاظ نپے طلے گنے چنے بولیں ایکسٹر بات نہیں کریں کیونکہ اس میں خرابی ہو جاتی بدعائیں نہ دیں کسی کو بلکہ دعا دیں ابن مسعود بازار میں واللہ خرید رہے تھے جب واللہ خرید ہے تو پیسے نکال نہ لگے تو وہ دیکھا تو ہے ہی نہیں کوئی مجھے کہتے ہیں جیب کٹتی تو کوئی اڑا کے لے گیا تھا تو لوگ جو تھے آس پاس بدعا دے لے گا اللہ چور کا ہاتھ کٹ جائے اللہ چور کے ساتھ یہ کرے تو انہوں نے کہا اگر ان درہوں کے چورانے پر اسے مجبوری نے آمادہ کیا ہے تو اے اللہ وہ جو مجھ سے لے گیا اس میں برکہ ڈھال دیں کھڑی ہو میں وہ جو چورا کے لے گیا اگر کسی مجبوری سے چورایا اس نے تو اللہ اس میں برکہ ڈال دیں اگر گناہ پر دلیری نے اس کو اس پہ آمادہ کیا چوری پہ اللہ یہ اس کا آخری گناہ اس کے بعد کبھی نہ چوری کریں کیا خوبصورت دعا ہے پھر اسی طرح جن کو معاف کیا جائے ان سے اچھی امید دل میں رکھی جائے کہ کبھی ان سے خیر بھی پہنچے گی اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو معاف کرتے ہیں کبھی وہ بہت اچھے سے کام بھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کر دیا تھا تو کیا ہوا ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور دین کی خدمت کرنے والے تھے لاعلمی سے کسی سے کچھ ہو جائے تو اس کو ریائت دی جائے اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے کہ معاف کر دو تو نصیحت قبول کی جائے بدلہ لینے کا موقع ملے بھی تو نہ لیا جائے احسان کیا جائے اور یہ دعائیں مانگی جائیں ربنا اخبر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنو ربنا انکا روح و رحیم اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے پھر یہ دعا اپنے لیے مانگے اللہم مہد قلبی اللہ میرے دل کو ہدایت دے وسدد لسانی میری زبان درست کر دے وسلل سخیمت قلبی اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والذلت واعوذ بکا من ان اظلم او اظلم اے اللہ میری فقر و فاکا قلت اور ذلت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے پھر اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منکی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے اپنی آنکھ کی برائی سے اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے کیونکہ انتقام کا مادہ دل میں مدت ہے اور اپنی خواہش کی برائی سے اور جس پر کوئی زیادتی ہو اس کے لئے دعا کر دیں یعنی یہ نہیں کہ ضروری کوئی ہم پر زیادتی کریں کہ ہم بھی تو کسی سے کر سکتے تو اس کے لئے معافی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے وہ ویسے ہی غصے میں آتا ہے جیسے انسان غصے میں آتا ہے میں تجھ سے اہد کرتا ہوں اور تُو ہرگز وعدی کا خلاف نہیں کرتا پس جس مومن کو میں تکلیم دوں یا اس کو برا کب ہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لئے کفارہ اور باعث قرب بنا دیں کہ وہ قیامت کے دن تیرے سے قریب ہو جائیں یعنی دوسروں کو دعا دی جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہمارے دلوں کو ہلکا کر دیں اور ہمارے دلوں کو خوش کر دیں یہاں اس موقع پر میں ایک چھوٹی سی آڈیو آپ کو سنانا چاہوں گی جو اس سلسلے میں معاف نہ کرنے کے نقصان کے بارے میں تیار کی گئی ہے موسیقی 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 لوری we don't realize what a burden anger and hatred is until we let it go and the first step in forgiveness therapy is recognizing forgiveness is not the same thing as condoning what a person did which is the major hurdle for most patients تو جدید research کے مطابق مارک نہ کرنا جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بتا ہے کینسر کے 61% patients جو تھے ان کا مسئلہ مارک نہ کرنا تھا دل میں نفرت, hatred, grudges رکھنا لوگ تو برا کرتے ہی رہیں گے اور یہ تکلیف میں سامنے آتی ہی رہیں گے ہمیں اپنے آپ کو بچانے جیسے سردی سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں خطرے کی چیزوں سے بچاتے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو protect کرنا ہے اپنے اوپر کچھ محل لینا ہے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق پڑھنا ہے لیکن ان چیزوں کو اپنے اندر پالنا نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو ہم سب اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے سب کو مانک پیا تو ہمیں مانک کر دے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے ہمیں خوشیاں عطا کر دے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا کرنا ہمیں اپنے شہر کی طرف سے خوشیاں عطا کرنا یا رب العالمین ہمارے آپس کے خاندانوں کے تعلقات بھی بہتر بنا دے یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنے بوڑے والدین کی کیر اور خدمت کی توفیق عطا کرنا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا کرنا اللہ اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا کرنا یا رب العالمین جو مالی مشکلات کا شکار ہے ان کی پریشانی دور فرمائے جو قرضوں کے بوجھتے لے دبے ہوئے غم کا شکار ہے اللہ ان کا غم اور پریشانی بھی دور فرمائے یا رب العالمین جتنے بھی لوگ اس مجلس میں ہیں ان سب کا آنا قبول فرمائے سب کی کوششیں اور محنت قبول فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطبع لینا انکا انتا الطباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہی اجمعین برحمت کا یا الحمالرہ امین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک اللہم طل على محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید مجید مجید